موسیقی 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 کے دور کے اندر یعنی یوسف زرگلانی صاحب نے پابندی آئیت کی تھی نہیں گیس کیموں کے اوپر کمرشل اور ڈومیسٹک گیس کنیکشن کے اوپر بھی اور انڈسٹریل کے اوپر بھی آٹھ سال ہو گئے ہیں لیکن اب یہ گزشتہ روز اس کبینہ کی توانائی کمیٹی نے پابندی تو ختم کر دی ہے اس کی حتمی منظور یہ گزشتہ آئندہ آنے والے روز میں وفا کی کبینہ سے ہو جائے گی لیکن مسئلہ یہ پیش آیا کہ اس سے پہلے وزیراعظم اپنے پنجاب کے بانوے ارکانے پارلیمنٹ کے لیے تقریباً پینتیس ار اوپیسے زائد کی فنڈز منظور کر چکے تھے پنجاب کے اندر بڑی پیمانے کے پر یہ سکیمیں ہونی ہیں تنقید ہو رہی تھی اب اس کو کلیر کیا جا رہا ہے کہ کیسے یہ ایگزیکیوٹ ہوگا لیکن اس مرتبی مسلمی اگنون نے ایک بڑی ٹیکنیکل اور وائز موو کی ہے یہ جو نئی گیس کا سکیمیں ہیں وہ گھرے لو کنیکشن کیوں گی وہ کمرشل ہو یا انڈرسٹیل کنیکشن ہو راو صاحب اس کو ان کو سپیسیفک کر دیا گیا ہے کہ جو اس وقت نیچرل گیس کا پول ہے جو نیچرل گیس سسٹم میں شامل ہوتی ہے اس گیس سے یہ کنیکشن نہیں ملیں گے یعنی جو امپورٹ کی جاتی ہے ایل این جی اور پھر وہ گیسی فائی ہونے کے پاس سسٹم میں شامل ہوتی ہے اس کے اوپر نہ صرف نئے گیس جو بلک کمزیومر ہیں ڈومیسٹک ہیں ان کو بھی اس کوٹے سے ملے گا کمرشل کو بھی انڈرسٹیل کو بھی اس کوٹے کو میں اس لیے کہہ رہا ہم کہ اس کا ریٹ اور ہماری جو نیچرل گیس کا ریٹ ہے اس میں بہت فرق ہے اس کا ریٹ ہزار پہ پر ایمیم بیٹی ہوئے اور جو موجودہ ہمارے نیچرل گیس کی سپلائی کا نظام ہے تیریف کا وہ چار سو رپے ایوریج ہے گھریلو سارپین کے لیے تو چھے سو رپے کا ڈیفرنس ہے لیکن وزیراعظم نے یہ منظوری دی ہے کہ جو سنتی اور کمرشل سارپین ہوں گے کیونکہ انڈرسٹیل گروت ہو رہی ہے وزارت پیٹولیم کے مطابق نئے گیس کنیکشن کی ضرورت ہے تو نئے کنیکشن اس کے اوپر نہیں لگیں گے جو نیچرل گیس ہے بلکہ ایمپورٹیڈ گیس پر لگیں گے لیکن جو وزیراعظم نئی گیس کی میں منظور کیے ان کو ایڈوانٹیج اس کا ضرور مل جائے گا چونکہ اس وقت جو ایلن جی ایمپورٹ ہو رہی ہے وہ صرف ایک ایلن جی کمپنی ایمپورٹ کر رہی ہے جو اس کو خریدتی ہے اس کا نام ہے سوئی ناؤدرن سوئی ناؤدرن کام کرتی ہے خیبر پختونخواہ پنجاب کے اندر بڑا دلچسپ ہوگا کہ خیبر پختونخواہ کے اندر پہلے ہی سرپلس گیس ہے وہاں سے پنجاب کو سپلائی کی جاتی ہے ایلن جی صرف پنجاب میں یوز ہوتی ہے تو یہ پرائم میسٹر نے جو پبندی اٹھا یہ اس کا پریکٹیکل جو عمل ہوگا نا نئی گیس کنیکشن سمتعلق پنجاب کے اوپر ہوگا چونکہ خیبر پختونخواہ کے اندر ابھی ایلن جی کے اوپر کنزیمر جانے کو تیار نہیں ہے وہ کمرشل ہو سنتی ہو یہ گھرلو سارفین کو سندھ کا بھی یہی معاملہ ہے سرپلس گیس ہے وہاں سے پنجاب کو بھی ملتی ہے وہاں پر بھی فیل وقت ایلن جی کا یعنی آر ایلن جی کا استعمال نہیں ہے بلوچستان کے اندر ویسے کافی کنسٹرینٹ ہے وہاں پر سسٹم موجود نہیں ہے تو پرائم میسٹر نے جو اپروول دی ہے یہ وزارت پیٹرولیم نے جو سمری پیش کی تھی تو بڑی ٹیکنیکل سمری ہے پنجاب کو اس کا فائدہ ہوگا جو نئے ان کے اپنے ارکانے پارلیمنٹ ہے ان کی سکیموں کو وہ اس کا فائدہ ہوگا سنتی اور کمرشل سارفین کو بھی اس کا فائدہ ہوگا لیکن سندھ خیبر پختون خار بلوچستان کے سارفین وہ سنتی ہوں انڈسٹرین ہوں کمرشل ہوں یا گھریل ہوں ان کو اس ٹیکنیکل اپروول کے نتیجے میں مشکلات کا سامنا رہے گا تو راہ صاحب پھر تو یہ بات ہوگئی کہ یہ کلیر الیکشن سٹنٹ ہے یعنی یہ کسی سارف کے فائدے کی بات نہیں ہو رہی یہ یہ بات ہو رہی ہے کہ دیکھئے الیکشن کے ٹائم پر آ کر ہم بولیں گے دیکھئے ہم نے آپ کو اتنے کنیکشنز دیئے حالہ کے پابندی تھی ہم نے آپ کے فائدے کے لیے پابندی تکھاتی یہ تو وہ والی بات ہو گئی تھا بالکل درست ہے جو ہم اس جب سکیم کی دسکشن ہو رہی تھی بھٹی صاحب نے وہ خطوی برحالہ بلائے ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے لکھا تھا اس پر بڑا واضح طور پر وہ ڈسکرمنیشن کی بات کی گئی ہے 42% سندھ جو ہے گیس پیدا کر رہے ہیں پنجاب تین پرسنٹ پیدا کر رہے ہیں پنجاب سے اگر پابندی اٹھ جاتی ہے پنجاب میں کنیکشنز مل جاتے ہیں تو دو دو تین تین سال سے جو ویٹ کر رہے ہیں وہاں پہ سندھ میں لوگ وہ کیا کریں گے مزے کی بات یہ ہے کہ جس صوبہ گیس پیدا کرتا ہے آئین کے مطابق اس کا پہلا رائٹ ہے اس کی اپنی ضروریات جب پوری ہوں گی پھر دوسرے صوبہ اس سے لے سکتا ہے یا وہ اگر دینا چاہے ولنٹیرلی تو وہ دے سکتا ہے لیکن دوسری طرف ڈسکرمنیشن ہے یا کنٹرڈکشن جس کو ہم کہلیں وہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ اگزیکوشن کرنی ہے اگر سندھ گورنمنٹ چاہتی ہے ہمارے گیس کی کنیکشن لگے وہ سویش ساؤدرن گیس نے کرنی ہے جو کہ فیڈل گورنمنٹ کے انڈر اپریٹ ہو رہی ہے فیڈل گورنمنٹ جب تک اس کو نہیں کہے گی وہ نہیں کرے گی اور سویش ساؤدرن اس وقت ایل اینڈی امپورٹ بھی نہیں کر رہے یہ دوسرا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہاں پہ جو انڈرسٹری ہے جو زونز ہے اس کا بھی انہوں نے منشن کیا چیف ملکس صاحب نے کہ ہمارے ان کو بجلی نہیں دی جاری انڈرسٹریل زونز کو بھی آپ اپنے انڈرسٹریل زونز کے لیے بھی کر رہے ہیں تو وہ سویش ساؤدرن گیس لیمیٹیڈ کو جب تو فیڈل گورنمنٹ نہیں کہے گی اویلیبل ہو یا نہ ہو سندھ میں تو ہے اویلیبل وہ نہیں ہو سکتا وہ موریٹوریم جو ہے سندھ پہ اپلیکیبل ہے جو دو سال کے بعد یا تین سال وہ اپلیکیبل ہے لیکن پنجاب میں یہ جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے ٹیکنیکلی اس کو کر کے وہ آلموس ختم ہو گیا پنجاب میں گیس ہو نہ ہو بجلی کے کنیکشن لگ جائیں گے خالی گیسوں سے چاہے ہوا خالی پائپوں سے ہوا آ رہی ہو تو کنیکشن ضرور لگ جائیں گے لیکن جن جو گیس پروڈیوس کر رہے ہیں جو صوبے وہاں پہ وہ موریٹوریم اپلائی ہو رہا ہے سوی نورترن گیس پائپ لائن کے پی کے میں موریٹوریم کے ساتھ پک اپلائی کرتی ہے یہ بھی ابھی دیکھنا ہوگا یہ اس ساری اپروول کے بعد لیکن یہ سیدھی سیدھی ڈسکرمنیشن ہے دوسرے صوبوں کے خلاف یہ پھر کہتے ہیں یہ اساس محرومی کی بات کرتے ہیں صوبے ہم نے یہ کر دیا تو یہ وسائل کی تقسیم کی جب بات آتی ہے چند وزرہ نے اور ان کے ارکانے پارلیمنٹ نے بیٹھ کر ایک تو ملک کے اندر گیس شارٹ فال بھی تھا صوبوں کا دباؤ بھی تھا وزیرا علیہ السیندھ کا خط بھی آ چکا تو انہوں نے بیٹھ کرنا ایک بڑی وائز ایک موو کرنے کوشش کی اوبجیکٹیو صرف ایک ہے دو ہزار اٹھارہ کا لیکن اس کے بعد جو ہوگا نئے طریقہ کار کیا ہوگا سب کو بینیفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے لیے جو پنجاب کے اندر بینیفٹ لینے ہے جو اڈوانٹیج لینے ہے اس کے لیے انہوں نے اپنا کام وائز موو تو نہیں اس کو تو چالاکی کہتے ہیں کہ آپ چالاکی کر رہے ہیں دوسرے لفظوں میں تو ہم یہی کہیں گے بلکہ چیک ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ الیکشنز جو جماعت جیتی ہے اگر پنجاب سے جیتا ہے تو دیفنیلی وہ فیڈرل حکومت بناتی ہے اور شاید یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلوچستان کے اندر کہہ دینا کہ سسٹم نہیں ہے سندھ کے اندر کہہ دینا کہ جی وہاں ایس ایس بی سی جو ہے وہ ایمپورٹ نہیں کر رہی ہے الان جی یہ تمام ہیلے بہانے ہیں اگر واقعی میں تمام ملک کے لیے چاہیں اگر ان سکیموں کے حوالے سے موریٹونیم ہٹانے تو کیا جا سکتا ہے لیکن دل کی بات ہے ٹیکنیکیلیٹیز کی بات ہے پھر ٹیکنیکیلیٹیز میں بڑھ جاتے ہیں لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور تیل اور گیس کی بات کر لیتے ہیں تیل اور گیس کی کمپنیوں کی وجہ سے ایک قومی خزانے کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ ہے اور کیوں اٹھانا پڑ ہے ایک چیز ہوتی ہے اس کا نام ہے ایکسپیرمنٹل پروڈکشن اور ایکسپیرمنٹل پروڈکشن یعنی ایکسپیرمنٹ کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے نا راؤ صاحب دو سال تین سال چار سال ایکسپیرمنٹ کو نہیں چل سکتا ہے کیا ہو رہے ہیں یہ بنیادی طور پر کچھ کمپنیز ہیں جس میں سوی ساؤڈرن اور سوی ناؤڈرن بھی شامل ہیں ایک تو ہے سرچارج کا ایشہ کیلوں نے سرچارج وصول کیا جو مارکٹ میں پروائیڈ کرتے ہیں گیس پلز کے اوپر سارا بھی وہ جو گورنمنٹ کو دینا چاہیے اس میں سے وہ ہیرا پھری کی گئی کہ پورا وہ گورنمنٹ کو ریونیو میں جمع نکلا ہے دوسرا ہے جو ایکسپیرمنٹل بیسس کے اوپر جو کون جب ہوتے جاتے ہیں کسی جگہ پہ اس کا پوتنچل معلوم کرنے کے لیے کچھ عرصہ تجرباتی پیداوار کی جاتی ہے اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے ہمیں یوز کرنے کہ اس کا پوتنچل ٹھیک ہے اس کو ہم آیا کمرشلی اوکشن کر دیں ہینڈ اوور کر دیں کسی کمپنی کو یا اس کو فیلحال ہم سیل کر دیں تاکہ آگے فیوچر میں جب ہمیں ضرورت ہو تو پھر ہم اس کو دوبارہ یوز کر سکے یہ ورڈ اوور یہ فینامنا استعمال جید ہے اس کی میکسیمم لیمٹ ہے دو سال یہاں پہ ایسے تقریبت چونتیس تیل کے کونے ایسے تھے چھے چھے سال جن کو تجرباتی پیداوار کے نام پہ چلائے جاتا رہا اور اس کا جو نکلتا تھا کروڈ آئل یا وٹیور گیس کی گلتی یا اس کو کمپیس کر کے وہ پارکیڈ میں بیچا جا رہا تھا اس کا بھی کروڑوں اربوں روپے کا یہ دوہزار تیرہ سے دوہزار اندرہ کا ابھی صرف سامنے آئی ہے یہ جو ٹائم لیمٹ ہے اس کی اس کے دوران یہ آڈٹ رپورٹس آئیں تو پتا چلا گئے اس میں بہت سارا گھپلا ہے تو اس میں ابھی تحقیقات کا آرڈر ہوئے میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا سکیم نکلے گا کیونکہ اس قسم کی شکایت پہلے بھی آتی رہی ہے کہ جو ایون ریگولر پروڈکشن بھی آپ کر رہے ہیں اس کی بھی پائپ لائن میں سے لوگ باہر باہر سے نکال کے وہ چوری کرتے تھے اور جو کمپیس اس کو پرائیویٹ کمپیس بھی انٹرنیشنل کمپیس جو اس کو پروڈیوز کر رہی تھی جن کے پاس وہ بلوکس ہوتے ہیں جو پروڈکشن کے لیے تیل اور گیس کی وہ خود اس کو یوز کر رہی تھی باہر سے چوری کر کے ریکارڈ کے اوپر کم آتا تھا جو باہر سے دوسری پائپ لائن سے چوری کر کے اس کو نکال لیا جاتا تو وہ اجازہ جاتا تھا کہ کے پی کے بھی اس قسم کے سکینڈرز دیکھنے میں آئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جب یہ تحقیقات جب یہ نوٹس میں آیا چوری نصار صاحب کے انہوں نے ایف ای ایک اوپر اس پر لگایا وہ بھی تحقیقات کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس پر سے بہت سی چیزیں نکلنے والی ہیں یہ کافی بڑا سکیم ہوگا یہ چوری نصار صاحب کو پھر ایسے نہیں دبنگ وزیر کہا جاتا وہ کچھ نہ کچھ کئی نہ کئی سے نکال لیتے ہیں لیکن سہیل صاحب اتنا ضرور ہے کہ یہی کمپنیاں جب کسی اور ملک پہ جا کے کام کرتی ہیں ایسی ہیرا پھیری وانی ہوتی یہاں ہو سکتی ہے یہ کسی ایسے شخص یا آفیسر کے ملی بھگت کی بغیر کیسے ہو سکتی ہے جس کو یہ سارا معاملہ پتا ہو جو اس کا ایکسپرٹ ہو کیا ہو سکتا ہے ایسا یہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ جتنی بھی پاکستان کندر آئیلن گیس پیدا کرنے والی کمپنیاں کام کرتی ہیں جو تلاشتہ کام کرتی ہیں انہیں پروپر ریگولیٹ کرتا ہے وزارت پیٹرولیوم کے ماتھت ایک ونگ ہے جس کا نام ہے پیٹرولیوم کنسیشن وہ پروپر ایک ڈریکٹو ریٹ ہے جس کا کام یہ ہے کہ دے ٹو دے ان تمام کمپنیاں کو مونیٹر کرنا کہ وہ کیا کر رہی ہیں ان کی کتنی ایکسپلوریشن انہوں نے کی ہے پروڈکشن کیتنی سٹارٹ ہو گئی ہے جو انہوں نے سیل کیا ہے اتنا اس کے جو ریکوائیڈ ٹیکسیز تھے کہ انہوں نے قومی خزانے میں جمع کروا یہ نہیں کروائے وزارت پیٹرولیوم کے ماتھت اس ونگ کا کام ہے لیکن ان کی خموشی اور ان کی غفلت کے باعثی یہ سارا کام ہوا اور یہ جو بھی وزیر داخلہ چنیسارل صاحب نے ایکشن کا حکم دیا ہے یہ کوئی ڈریکٹ ایکشن کا حکم نہیں دی گیا یہ مالی سال دوہزار تیرہ سے پندرہ کی آرڈیٹ رپورٹ تھی اس میں یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ وزارت پیٹرولیوم کے اثرانتی ملی بھگت سے کمپنیوں نے اربو روپے کی چوری کی جو تقریباً شاسی اربو روپے کی ایباؤنٹ ہے اس کے بعد یہ معاملہ پی ایسی نے اس کو معاملے کو ریفر کیا ایف ای اے کو ایف ای اے کو چنیسار صاحب نے بھی ہدایات کی کہ فاسٹ ٹریک کی اوپر کام کی جائے دو سوا دو اربو روپے تقریباً انہوں ریکاور کر لیے مزید ریکاوری جاری ہے لیکن آپ سن کر حران ہوگی یہ تو وہ کاملہ جو اسیس ہو چکا ہے اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے علاقے کوہات اور کرر کے علاقے میں ایک کمپنی ہے جس کا نام مول ہے اس کے وہاں پہ وہ بھی آئیلن گیس کی پیداوار کرتی ہے وہاں سے خام تیل کتنی بڑی مقدار چوری ہوئی ہے جس کی رپورٹس ابتدائی سامنے آ چکی ہم نے اپنے پروگرام میں سٹوری کی تھی اربو روپے کا خام تیل وہاں سے چوری ہوا ہے کمپنی کے افسران کی ملی بگت سے اسمائل خان میں لگائی گئی اور پنجاب سہیوال کے پاس ایک منی اللیگل آئل ریفانی لگا کے وہاں پہ اس کو پروسس کیا جاتا تھا اور پھر پیٹرولیم پروڈکٹ کیار کر کے سیل کر دیا جاتا تھا سیل صاحب پانی یہ ٹینکروں میں یہ ڈال کر لے کر جاتے رہے یعنی اب ہر پانی یہ ٹینکر کو بھی چک کیا جائے کہ اس میں پانی ہے یا تیل ہے اور اس کے اوپر آپ سنیں گی یہ ایف آئیے جو لاہور کے اندر تو بڑے پاورفل شو کر رہے نا کہ ہم نے اربعہ روپے کی ریکووری کرنے جا رہے ہیں خیبر پختونخواہ کے اندر اسی ایف آئیے نے جس مول کمپنی خلاف تحقیقات کرنے سے معذوری کا اظہار کر دیا ہے کہ حریری طور پر وزارت پیٹرولیم انہوں نے کنوے کیا ہے کہ وہاں بڑے بہاثر لوگ ہیں ہمارے بس کی یہ بات نہیں اگر آپ نے یہ انکواری کروانی ہے تو نیپ کے پاس جائیے نیپ کی پولیس کو بھی معاونت ہوگی خیبر پختونخواہ کی پولیس اور کچھ پاس سے لوگ ہمیں یہ کام نہیں کرنے دے رہے ہم یہ کام نہیں کر سکتے اربعہ روپے کا وہ بھی فراؤڈ ہے ابھی تک اس کو ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ٹھیک ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اربعہ خرموں کی بات ہوتی ہے یعنی یہاں ہم ایک طرف کرز لے رہے ہوتے ہیں دوسری طرف قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں غفلت کہہ لیجئے کرپشن کہہ لیجئے حملی بھگت کہہ لیجئے تینوں چیزیں پوسیبلیٹی ہے اور اگر یہ دو اقصان نہ ہو تو ہمیں اتنے کرزے لینے کی ضرورت نہ پڑے جو ہم کرزہ اتارنے کے لیے کرزہ لینے کی بات کرتے ہیں وہ بھی نہ کرنا پڑے ایک طرف ٹینکر آئل ٹینکر کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف ذرا کراچی کی طرف چلتے ہیں اور پانی کے ٹینکر کی بات کرتے ہیں ٹینکر مارک جس کے بارے میں بارہا عدالت نے بھی بات کی illegal water hydrants کے بارے میں بھی عدالت نے اس بات کو make sure کرنے کو کہا کہ ایسے water hydrants جو موجود ہیں جو عبان کا ایکچلی حق لے رہے ہیں حق چھین رہے ہیں ان کو بند کیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام تیزی سے جاری ہے کراچی کے اندر ایسے پانی کی قلت ہے سویل ساتھ اور پانی کی قلت ہونے کی وجہ سے یہ water tank پر مافیا جو ہے یہ فائدہ اٹھاتا ہے ایک صاف پانی نہیں مل رہا اوپر سے یہ مافیا کراچی والے جائیں تو کدھر جائیں اور اس کے بعد سائن سرکار سے بات کرتے ہیں سائن سرکار بھی پھر کار نہیں دکتی جو ہی نہیں دیکھتے ہیں کراچی کے دیل اتنے مسائل سامنے آتا ہے وہ کبھی پانی کی بات ہو کبھی صحت کی شعبہ کی بات ہو کبھی تعلیم کی بات ہو اور ابھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لائنڈ آرڈر کی وہ تو بالکل ہے چلیں وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں دو روز قبل وہاں پہ جو قدیب 1923 کا ایک سکول تھا اس کو ایک مافیا نے مافیا کے کراچی کے اندر پر ویل کر رہے ہیں مافیا نے رات و رات اسکول کیوں بلڈوز کر دیا اگلے دن شام کو جا کے وزیرا لیسین صاحب کو خبر ہوئی اب نوٹس ہو رہا بھی تاک کسی کو گرفتار نہیں کیا پانی کی طرف آتے ہیں نا کراچی کے مسائل ہی مسائل ہیں مافیا وہاں راج کرتے ہیں پانی کا ٹینکرز مافیا کا مسئلہ اب تو نہیں ہے ہر سال جب سپیشلی موسم گرمہ آتا ہے ہر سال یہ مسئلہ رپورٹ ہوتا ہے پانی کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے بیسے تھے موسم سرما میں بھی قلت رہتی لیکن موسم گرمہ میں خصوصی طور پر جب تھوڑی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھتا ہے آہ وارٹر پمپس کام نہیں کر پا رہے ہوتے پانی کی ڈیمانڈ بھی بڑھ چکی ہوتی تو آلٹی میٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹینکر مافیا جو اس آر میں ہوتا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ بڑھے اور ایکسپلائٹ کرنے سٹویشن تو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے وہی سٹویشن دوبارہ پیدا ہوئی ہوئی ہے کہ کراچی کے اندر تکریباً چھے سو پچاس میلن گیلن بتایا جاتا ہے کہ پانی کی قلت ہے وارٹر بورڈ اس طلب کو پوری نہیں کر پا رہا وارٹر بورڈ نے جو اپنی ایکسپلائٹ کرنے تھی وہ نہیں کر سکے اب کے فور پروجیکٹ پر کام تو کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب جب بھی جاتے ہیں وہ کچھ فنڈز بھی جاری کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پروجیکٹ بنا کے دے رہے ہیں لیکن اس کو ٹائم لگے گا جب تک کے فور منصوبہ مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک صرف یہ ٹینکر مافیا راج کرے گا ٹینکر مافیا کے جو اثر رسوخ ہے کچھ کم کر سکتی ہے سبائی حکومت اور اگر وہ میر کو تھوڑا سا اختیار دے دیں وہ شہر کے اندر چیک اندر بیلنس رکھیں جو غیر قانونی ہائیڈرنٹس ہیں اگر انہیں ختم کر دیں اس کے پر سٹکلی امپلیمنٹ کیا جائے کہ کسی بھی ایک غیر قانونی ہائیڈرنٹس کو کام نہیں کرنا دیا جائے گا تو وہ پانی الٹی میٹی کلاچی کے شہریوں تک کراچی کے شہریوں تک پہنچ جائے گا راستے سے جب ٹینکر لوارے بھریں گے آگے پانی نہیں جائے گا الٹی میٹی لوگ ان سے پھر جو مو مانگے جو قیمت مانگیں گے اس قیمت کے اوپر لوگ مجبور ہوں گے کہ ٹینکر مافیا سے وہ خرید کر پانی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اچھا یہاں دو مسئلے ہیں راو صاحب ایک تو وہ علاقے جہاں پانی کی لائنز جائی نہیں رہی کراچی میں اورنگی کا علاقہ ہو گیا بہت سارے سرجانی کے کئی علاقے ہو گئے وہاں جہاں پانی کی لائنز جائی نہیں رہی دوسری طرف وہ علاقے ہیں جہاں لائنز ہیں لیکن پانی نہیں آتا وہ پانی یہ ٹینکرز لے جاتے ہیں جب ٹینکرز کے واتر ہائیڈرنز پہ پانی آ سکتا ہے پھر لائنز پانی کھو نہیں آتا ہے یہ بات درست ہے آپ کی کہ پانی اگر ایک جگہ پیار ہے تو دوسری جگہ پیارنا چاہی لیکن جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے بنائی طور پر اس وجہ سے پرابلم ہے اچھا اس پہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے جو کانونی طور پہ بھی ہے اور انٹرنیشنلی بھی ایک نائز ڈیکٹیکٹ ہے جو ٹیل پہ ہوتا ہے سب سے اس کو پانی ملنا چاہیے سب سے پہلے اگر ٹیل پہ پانی ملے گا تو پیشے آٹومیٹیکلی اس کا آ جاتا ہے اس کی ٹیل پہ آتا ہے ڈیفینس آتا ہے اور ارنگی آتی ہے ارنگی ٹاؤن جو ہے وہ آتا ہے وہاں تک پانی بلکل نہیں پہنچتا اس میں دونوں علاقوں کی جو پپولیشن ہے ان کا جو کہلے کہ لیونگ ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے ایک بلکل غریب یا متوسط تبک ہے ایک بہت ہی عمید تبک ہے ایک ٹینکر فورڈ کر سکتا ہے بارہ سو کا ٹینکر وہ پانچ ہزار دس ہزار میں بھی فورڈ کر سکتا ہے ایک بارہ سو کو ٹینکر بارہ سو میں بھی فورڈ نہیں کر سکتا تو اس لئے ارنگی ٹاؤن کا مسئلہ اس میں زیادہ سیریز ہے جہاں تک وارٹر ہائیڈرنٹس کی بات ہے ان کے پاس تقریبا چوبیس تیبر کا ٹوٹل جو اب ساتھ رہ گئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو یہ illegal ہائیڈرنٹس کے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ پہلے یہ اجازت ہے کہ آپ وہاں خود کے اپنا کہیں سے بھی پانی سبتال وارٹر کو آپ کر سکتے لگا کے وہاں سے دکال کے اس کو بھرنا شروع کر دی تو اس کو کچھ چھاپے پھورے جو ملے ہوئے ہوتے تھے آپ اس میں سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ ان کو ختم کیا جائے سب کو اب یہ وارٹر بورڈ کا اختیار نہیں ہے یعنی ان کے پاس وہ پاور دیں ہیں یا اس کے پاس وہ فورس نہیں ہے جس کے ذریعے وہ یہ ختم کر سکے یہ انتظامیہ نے اور پولس نے مل کے ختم کرنا ہے لیکن پوائنٹ آٹ تو کر سکتے ہیں بلکل وارٹر بورڈ کو پتا ہے وہ پوائنٹ آٹ بھی کر دے لیکن پولس جب تک ایکٹ بھی کرے گی پروینشل گورنمنٹ جو ہے ایڈنسٹریشن جو ہے کراچی کی وہ نہیں ایکٹ کرے گی تو یہ انہوں نے جانا اس کو ختم کرنے کے لیے لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ بنیادی طور پر ہے وہ وارٹر شورٹیج کا ہے اب وارٹر بورڈ کا جو ایم ڈی صاحب تھے ایک انجینئر تھے وہ تھوڑا سا وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کو بڑیاری طور پر جو ہائیڈرین جتنے بھی ہیں آپ کے جو ٹینک پر نیوز کرتے ہیں ان کو ٹھیکے پر دیا جاتا ہے وہ ٹھیکے دار کا اپنا ایک مافیا پورا جو اس کو آپریٹ کرتا ہے ابھی ٹینڈر کیے ہوئے انہوں نے ابھی ٹھیکا بھی نہیں اس کا ہوا ابھی وہ بھی درمیان میں لٹکا پڑا ہے معاملہ کے بڑیاری طور پر جاتا ہے لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب تک آپ اس قلت پوری نہیں کریں گے اس کے لئے پراپر اریڈ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا یہ کوئی حل نہیں ہے کہ نائنٹی نائنٹی سکس میں جب آپ کو پانی کا کرائیس ہے آپ نے کہا ہے جلو واٹر ہائیڈرین بنا کے اس طرح سے ٹینک رو کے ذریعے ہم سپلائی شروع کر دیں گے تو ٹینک رو کے ذریعے ہم تو موقع ملے اس قسم کا رمضان جیسے مقدس بہینہ جا بات ہے ہم اس کو بھی کاروبار کے لئے یوز کرتے ہیں یہ تو ایک ویسے ہی روٹین کی بات ہے وہاں پہ اس قسم کی بلیک میلنگ کرنا اور اوور چارجنگ کرنا تیرہ سو تیرہ سو کا عام آدمی کو جو دیا جاتا ہے ٹینک رو بارہ سو رو پہ ہے اس کی دیٹ ہے نورملی دس دس ہزار تک بکتا ہے ایک اور امپورٹنٹ اس میں چیز ہے کمیشل کو سکسی پرسنٹ اللہ ہے کورٹی پرسنٹ ہے اللہ ریزیڈنٹی کو لیکن ہوتا کہ فورٹی پرسنٹ کمیشل کو ہے ساٹھ پرسنٹ ریزیڈنٹ ہوتا کہ کمیشل والے ظاہر ہے کوئی انڈسٹری ہے باقی چیزیں ہیں وہ زیادہ پی کرنے پر تیار ہوتے ہیں کروڑا روپے دے دیتے ہیں ان کو تو وہ اس کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں یہ ایک اور ایفیکٹ ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کو پانی پینے کو نہیں ملتا یہ بہت گمبیر مسائل ہیں کراچی کے اب کراچی کے زخموں پہ کون مرحم رکھے گا ہم نے سمجھا تھا مراد علی شاہ صاحب آئیں گے وہ قائم علی شاہ صاحب سے تھوڑا مختلف انداز میں کام کریں گے لیکن وہاں ابھی صورتحال وہی نظر آتی ہے میئر کراچی کے اختیارات کی بات کر لیں وہ اختیارات بھی نہیں نظر آتے اس کے علاوہ پانی ہی بات کر لیں تو پانی تو بڑا پرانا مسئلہ ہے اس کے بارے میں اب تک تو حل نکل ہی آنا چاہیے تھا اور کچھ نہیں کہ اٹلیس جو پانی مل رہا ہے وہی صاف کر لیتے ہیں پچیس سال سے کراچی کے شہریوں کو صاف پانی نہیں ملا کلورین ڈالنے کے پیسے نہیں ہے کراچی کے جو وارٹر سپلائی بورڈ ہے اس کے پاس تو اور کیا بات کر رہے ہیں لیکن پانی کی بات کراچی میں کیا کر رہے ہیں کراچی کے بارے میں مسئلے تو ہے ہی ہیں راولپنڈی کی بات کر لیتے ہیں یہ تو وہ شہر ہے جو بلکل وفاقی دار الحکومت کے ساتھ ہے سلام آباد کے اندر بھی پچھلے دنوں ہم لوگ نے پانی کی قلت کی بات کی اب راولپنڈی میں بھی انڈرگراؤنڈ وارٹر کی سطح جو ہے وہ لوڈ چکی ہے اور ایسے میں مزید ٹیوب ویل لگنا مزید بورنگ ہونا یہ صحیح ہے یا اس ٹیوب پر کیا کاروائی کی جائے نیکہ واسا کی جانب سے پس سبائی حکومت کو یہ سفارش کی گئے کہ راولپنڈی کے اندر زیر زمین پانی کی سطح مسلسل کم ہو رہی ہے پہلی یہ پانی کی سطح پانک سے پچاس فور تک تھی جو کہ اب کم ہو کر چھے سو پچاس فور تک چلے گئی ہے اور یہ بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے اور الارمنگ سٹویشن ہے کیونکہ انہوں نے یہ بتایا کہ جو راولپنڈی کے اندر زیر زمین پانی ہے وہ پنجاب اور سپیشل لہور کے مقابلے میں اس سے مختلف اس کی نیچے سپیسیفکیشن ہے وہاں پر پنجاب کے اندر شیلو اس کی گراؤنڈ وارٹر کے جو ٹیبل ہے پانی آپ یوں سمع لیں کہ وہ ایک ہمار سطح پر موجود ہے راولپنڈی کے اندر جہاں پر زیر زمین پانی جہاں ٹول لگایا جاتا ہے یہ بور کے جاتا ہے پانی وہاں مختلف پانڈز میں اس شکل میں موجود ہوتا ہے جب تک وہ ریچارج نہ ہو پانڈ تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے مزید مسائل بڑھتے ہیں محولیاتی لحاظ سے بھی اب واسا کی جانب سے یہ حکومت سبائی حکومت کو بتایا گیا کہ راولپنڈی کے اندر عبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے ان کی پانی کی طلب بڑھ رہی ہے راولپنڈی کی پانی کے جو اس وقت طلب ہے وہ ساٹھ ملین گیلن یومیا ہے جبکہ چون ملین گیلن واسا سپلائی کرتا ہے اور باقی شارٹ فال ہے یہ لوگ اپنی نیجی انتظام کے تحت یعنی نیجی ٹویلز بھی لگ چکے ہیں لوگ بورنگ کے تحت اس کو استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے پانی کے مسئلہ مسائل کے بارے ہم بات کریں گے لیکن نتنا ضرور ہے کہ وہ خاجہ حاصل صاحب نے کہا تھا کہ کچھ سالوں کے اندر پاکستان کو پانی کی خلت سامنا کرنا پڑے گا نہ تو اس کے بارے میں کوئی ڈیم بن رہے ہیں نہ اس کے بارے میں تجھ کیا جا رہا ہے صرف صرف بیان دیے جا رہے ہیں بیان تو بیٹھ کر کوئی بھی دے سکتا ہے بزراء کا حل نکالا جائے کیا حل نکال رہے ہیں ناظرین پانی کی بات ہو رہی تھی راولپنڈی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی وہ بورنگ کی پابندی کی بات بتائیں حضر صاحب کے بورنگ کیا کر سکتے ہیں لوگ پانی کی ڈیفریشنٹی ہوگئے نکال چونکہ راولپنڈی میں بادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور لوگوں کو پانی کے قلت کا سامنا ہے صبحی حکومت نے اب یہ فیصلہ کی ہے کہ جو نجی ٹویل لوگوں وہاں لگاتے تھے جو اس کو بزنس کے طور پر رن بھی کرتے تھے نجی ٹویلز کے اوپر اور نجی افراد کو اپنے ذاتی مقاصد کے استعمال کے لیے گھروں میں بھی بور کرنے کے اوپر پابندی آئیت کر دی گئی چونکہ گراؤنڈ وارٹر کم ہو اور اس ساتھ کم ہو رہی لیکن لوگ مجبور ہیں چوری چھپے لوگ بورنگ کر لیتے ہیں لیکن اب ٹویل نجی کوئی بھی شخص وہاں پر ٹویل نہیں لگا سکتا لیکن بواسہ حکام کے مطابق صوبائی حکومہ نے چونکہ اور آلٹرنیٹ سلوشن نہیں ہے انہوں نے اس تائس نئے ٹویل کی منظوری دے دی ہے راول پندی کے اندر لگانے کے لیے تاکہ پانی کی طلب کو پورا کیا جا سکے لیکن اصل اس کا جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمال ڈیمز تمیر کریں کوئی نئے ڈیمز تمیر ہو یا جو ایک پاسٹ کے اندر ایک منصوبہ تھا کہ درائے سندھ سے اسلامباد اور راول پندی کے لیے ایک پانی کا سسٹم لائے جا سندھ کو اس کے پر کچھ اتراز ہیں یا تو وہ مسئلہ حل کیا جائے یا پندی کے اندر کچھ نئے چھوٹے ڈیمز تمیر کیا جائیں تاکہ جو پندی کے مکین ہیں ان کی پانی کی طلب کو پورا کیا جا سکے سکرہ صاحب یہاں پانی کی قلت ہو رہی ہے آپ نے بولا ہے بورنگ کرنی نہیں ہے ٹیوبیل لگانے نہیں ہے یہ عوام کہاں سے پانی لائیں گے کوئی آسمان سے پانی تو برسا نہیں سکتے عوام کی ڈیماند کے اوپر جب وزراء کو معلوم ہے سپیشلی خاجہ آسک صاحب کو معلوم ہے قلت ہو جائے گی تو بہت سارے طریقے ہیں دنیا کے امپر آزمائے جا رہے ہیں ایون ووٹر کندنسیشن کا طریقہ آزمائے جا رہے ہیں آج کلتے پانی کے لیے کوئی طریقہ کلی ڈونڈتے پانی کے لیے پالیسی ایشوز ہیں اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ آپ دو تین ڈسک فیکٹرز ہیں ایک پہلا تو ایک قدرت کا فیکٹر ہے جس میں آپ کہہ لیں کہ بارشیں جو ہیں جو ہر ہفتے تقریباً اس سکتے میں ہوتی تھی ایک آت بارش ہو جاتی تھی وہ بہت کم ہوگی ہے اس کی اوورال کوئی چھے سات سال سے تو بہت ہی اس کا پرابلم ہے نائنٹیز میں بھی یہ پرابلم آیا تھا تقریباً چھے سات سال کے لیے ابھی پر چھے سات سال سے ہی پرابلم نکل رہا ہے دوسرا جو ہے بسلہ اس میں وہ اربنائزیشن میسیو اربنائزیشن جو ہے اس وجہ سے شہر پھیلتے جارے کراچی کا بھی جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں لاہور کا بھی پھر اسلامباد پنڈی جس طرح سے یہ پھیلے ہیں اس کی جو ریکوائرمنٹ وارٹر ریکوائرمنٹ اس کو اس طرح سے کیٹر نہیں کیا جارہا یا سوچا نہیں گیا اس کے بارے میں اگین پالیسی ایشو تیسری چیز ہے پبلک لیول کے اوپر جو پر کیپٹا کنزمشن ہماری ہے وہ آپ میں حیران دیا گیا پڑھ کے کے دس گناہ ہماری بڑھ گئی ہے اور اوورال جو اویلیبیلیٹی جو تھی وہ چار سو چھے پرسنٹ کم ہو گئی ہے پانے کی جو تقریباً پانچ ہزار کچھ جس کو سی ایم کہتے ہیں وہ ہوتی تھی کیوبک میٹر اب رہ گیا تقریباً وہ کوئی چار سو کچھ کے اراؤنڈ رہ رہی گیا تو یہ جو ایک اویلیس کی ضرورت ہے لوگوں میں کہ وہ اربانیزیشن کے حوالے سے بھی پانے کی کنزمشن کے حوالے سے بھی کہ پانی کنزمشن جو ہے وہ اس طریقے سے کی جائے بہت زیادہ اس کا دنیا پر پر اس پر کیا جا رہا ہے بہت سے میتھرز استعمال کیا جا رہے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں ہم ایک دنیا اویر ہے اس کے بارے میں اسٹریلین یہاں پہ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کو ٹرین کر رہے ہیں پاکستانیوں کو اسٹریلیا لے کے جاتے ہیں کیونکہ اسٹریلیا اس چیز سے گزر چکا ہے وہ ان کے پاس بہت ایکسپیرینس بھی ہے اور وہ پاکستانیوں کو ٹرین بھی کر رہے ہیں آپ کے بارانی کے لوگوں کو لے کے گئے تھے وہ کچھ عرصہ پہلے تو وہ دنیا بہت کانشیس ہے ہمارے بارے میں لیکن ہم اپنے بارے میں اس طرح سے گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اور عوام کے لیول پہ بھی ہمیں وہ اویرنیس نہیں ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم اس طرح سے ضائع کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ پچاس ساٹھ سالوں میں اگر آپ چار سو پانچ سو گناہ آپ کا پر کیپٹا وہ پانی کی کلت ہو جائے گی پانی کی کلت ہو جائے گی اب چار سو آٹ ٹوئل لگے ہو ہیں پیچھے پرنڈی میں لیکن وارٹر لیول بیچھے جانے کی وجہ سے جو کہ تیس پینتیس چالیس فٹ پہ ہوتا تھا وہ چلا گیا دائی سو فٹ پہ تو کس طرح سے اس کو آپ پورا کریں گے یا پمپ بھی کرنا چاہیں پرائیویٹ بھی لوگ گھر پہ لگا بھی لیں تو کیا اسے آپ کریں گے یہ بارشے ہوں لہذا آپ کی پولیسی لیول کو اس کو اڈریس کیا جائے یہ اس کبھی سندھ سے لارہے ہیں کبھی ادھر سے لارہے ہیں کبھی خانپور ڈیم سے لارہے ہیں تو یہ کب تک اس طرح کرتے رہیں گے وہاں پہ بھی پانی پہ امپیکٹ آئے گا ایک بڑے آج جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہم بدقسمتی سے ہم بہت سے سیاسی طور پر سکول جھا دیا معاملات کو پانی کے کالا باغ ڈیم جیسے ہے اور باقی ڈیم جی تو ہمیں اس کو بھی اڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور امرجنسی بیسنس پر کرنے کی ضرورت ہے چیک ہے کیونکہ آج نہ کیا تو آنے والے دس سالوں کے اندر ہمیں اس سے بھی زیادہ مشکل صورتحال کا سامدہ کرنا پڑے گا یہاں پولیسی لیول یہاں سٹریٹیجی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے ریسورسز کم ہوتے جا رہے ہیں آبادی کے حوالے سے کوئی ایویرنس نہیں ہے دوسرا یہ ڈیمز ہمارے بن نہیں رہے ہم لوگ یہ ریالائز نہیں کر رہے کہ ہمارے ڈیمز ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں اس نسل سے اگلی نسل کے لیے اسپیشلی اگر بات کی جائے تو بہت امپورٹنٹ ہیں اور تیسرا یہ کہ سیاست پہ سیاست ہوتی ہے ہماری بھی کچھ غلطی ہے ہم بھی ووٹر ٹیپ آن کر کے چھوڑ دیتے ہیں نلکے کھلے رہتے ہیں پانی ضائع ہوتا رہتے ہیں جس کے پاس پانی ہے وہ بے در ایخ استعمال کرتے ہیں جس کے پاس نہیں ہے ایک چھوٹا سے احتیاط اگر کریں تو اس سے بڑا فرق پڑھ جائے جب آپ ٹوت برش کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ٹیپ کھول کے برش کرتے ہیں وہ دو تین منٹ جو پانی چلتا ہے اگر دن میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے ملک کے باقی لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کر سکتے ہیں کچھ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے ذمہ داری کی تو حکومت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ حکومت جتنا خرچہ ہے ملک کا اس کو بہتر طریقے سے چلا ہے ذرا بہتر طریقے سے چلانے کی بات کر لیتے ہیں ایک قرضہ لیا اس قرضے کو چکانا ہے اس کے لیے ایک اور قرضہ لیا جائے گا یہ کونسا بہتر طریقہ سہید صاحب اگر یہ بہتر طریقہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ بھی حکومت کے پاس نہیں ہے پرویز مشرف کے دور کے اندر یورو بانڈ قرض لیا گیا تھا یورو مختلف مالیات اداروں سے اب اس کا وہ ٹائم مچور ہو گیا ہے اس کا جو پیریٹ تھا اب ہم نے واپس کرنا ہے لیکن وزیر خسانہ سال مالیات ادار صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ جو ذریع مبادلہ کے ذکائر ہیں انہیں ہم نے جون تک تئیس بلین ڈالر کی سطح تک یا اس سے زیادہ کی سطح پر ہر صورت برقرار رکھنے وہ ایک انہیں حدف دیا ہوئے لیکن ان کو برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے وہ پہلے ہی کم ہو رہے ہیں اب حکومت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ وہ ڈیٹ جس کو اپنے ادا کرنا ہے مائی میں ہی اپنے ادا کرنا ہے تو اس کرز کو ادا کرنے کے لئے ایک نیا کرز لیا جائے وزیارت خزانہ کے ذرا یہ کہتے ہیں کہ چین سے بات چیت جاری ہے کہ چین سے نرم شرائط کے اوپر سات سو پچاس ملین ڈالر کرز لیا جائے اور وہ جو یورو بانڈ ہم نے کرز لیا تھا وہ واپس کیا جا سکے جو کہ پاکستان کے اوپر اب وہ ایک ابلیگیشن ہے کہ ہم نے اس کو میٹ کرنا ہے کوئی اور اپشن نہیں ہے اس کے ساتھ سٹیٹ بینک اور پاکستان نے ایک نیا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے ذر مبادلہ کے سائر کم ہو رہے ہیں چونکہ ترسیلات ذر کے اندر جو پرجیکشن تھی وہ اس طریقے سے اضافہ نہیں ہو پا رہا آلموسٹ وہی لیول منٹین ہو رہا جو گزشتہ مالی سال کے مہینے فروری یہ مارچ میں تھا اس میں ڈیفرنس نہیں آ پا رہا ساڑھے چودہ سے اور اب ڈالر تک تقریباً وہ پہنچیں اب سٹیٹ بینک اور پاکستان نے بھی مستقبل میں یا دو سے تین ماہ کے اندر جو مختلف ہم نے ادائییں کرنی ہے یہ جو ٹوٹیٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے جو پاکستان کے نجی بینک ہیں ان کے پاس ڈالرز موجود ہیں سٹیٹ بینک اور پاکستان نے اوپن مارکیٹ سے یعنی کے نجی بینکوں سے بھی ڈالرز کی خریداری کا سلسلہ شروع کر دیا ہے وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس زر مبادلہ زر کے زخائر کے اندر اس طریقے سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے نہ ایکسپورٹ میں ہمارا اضافہ ہوا اور نہ ہی ترسیلات زر کے اندر ہمارا اضافہ ہوا یہ دو ایسے شعبے تھے جہاں سے ہمیں ایک بڑا ڈینٹ لگا اب اس کو پور نہ تو ہم نے ریپیمنٹ کرنی تو وہ ہو پا رہی ہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ جو ہم نے آئندر دو سے چار ماہ کے اندر مختلف ادائییں کرنی ہیں اس کے لئے مسائل کا سامنا اور اس کے ساتھ ڈار صاحب کی ایک ٹارگٹ بھی ہے کہ تئیس بلین ڈالر سے نیچے زخائر کا لیول نہیں جانا چاہیے اس کو میٹ کرنے کے لئے اب ہمیں دوبارہ کرزوں کی ضرورت پیش آ رہی ہیں اچھا راو صاحب ٹھیک ہے تئیس بلین ڈالر تک آپ رکھئے مور دن ویلکم رکھئے آپ ان فورنڈ ریزرفز کو لیکن انویسمنٹ سے رکھیں فورنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ آئے ریمیٹنسز آئے تو پھر مزا آتا ہے اگر آپ اس کو قرضے سے بھریں گے تو پھر وہ کوئی اچیومنٹ تو نہ ہوئی یہ بلکل دوس بات ہے مجھے یہ دار صاحب جس طرح چین سے لے کے پے کریں مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ لتیفہ یاد آ رہا ہے کہ کسی شخص نے اپنے دو سے ہزار روپے ادھار لیا اور کچھ مہینے کا وعدہ کیا مہینے کے بعد اس کو واپس کرنا تھا تو اس نے دوسرے دو سے ہزار روپے ادھار لے کے واپس کر دیا یہ سرسلہ کچھ سات مہینے چلا ادھر سے لے کے ادھر ادھر سے لے کے ادھر ایک دوسرے دونوں دوستوں گھر دعوت پہ بھلایا اور ان کو کہا کہ آپ ہر مہینے یہ ہزار روپے آپس بھی ایکسچینج کر لیا کریں مجھے کوئی تکلیف دیتے ہیں بیچ میں تو ہم بھی اسی قسم کا کوئی ارینجمنٹ کر لیں چاہینا کو کہیں کہ آپ یورو والوں کو پے کر دیں تو باقی جو آئے میں حوالے ان کے ساتھ کہیں کہ آپ ان کو پے کر دیں تو یہ کوئی حل نہیں ہے بنائی طور پر یہ بلکل ٹھیک ہے بزنس ایکٹیوٹی آپ جنریٹ کریں پراپر طریقے سے انویسمنٹ بھی ہو لوگوں کے ریمیٹنسز جو ہیں ریمیٹنسز میں بہت اس میں ڈیکلائن آ رہا ہے آپ کا اس کی آئی دونوں کیا وجہ ہو سکتی ہے پاسیبلی جو ٹرسٹ لیول ہے گورنمنٹ پہ یا یہاں پہ جو ہے اوورال انویسمنٹ کے حوالے سے بھی جو ریزرویشنز ہوتی ہیں اس وجہ سے پرابلم آ رہا ہے لیکن جو فارن ایکچینج کے ریزرز ہیں اس کے لیے اتنا کونشیس اگر ہو رہے ہیں تو آپ نے ایکسپورٹ اپنی بڑھانے کے لیے کیا کیا وہ بہت بڑا مین سورس ہے آپ کا ٹرے گیپ آپ اتنا کر چکے ہیں کوئی ٹوٹی پرسنٹ ابھی انکریز ہو گیا مزید اس میں بیس رب ڈالر سے زیادہ بیس رب ڈالر سے زیادہ آپ کا ٹرے گیپ ہو چکا ہے تو آپ جب تک اس جو صحیح راستہ ہے وہ اختیار نہیں کریں گے صحیح چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے اس وقت تک یہ مسئلہ رہے گا آپ کس سے پکڑ کے کس کو دیں گے کس طرح کرتے رہیں گے دوسرا گورنمنٹ کا ایک بڑا یہ طریقہ کا واردات ہوتا ہے اس وقت بھی کیا شوکرد عزیز صاحب نے یہ روڈ شوز ہوئے یورپ میں جا کے یورپ بانڈ بیچ رہے ہیں یہ بڑے پیسے آ جائیں گے یہ ساکھان سا جب وزیر خزانہ ہوتے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ہمارا یہ ٹریڈیشنل ہی رہا ہے کہ خزانہ کالی ہو جاتا ہے کوئی دو چار سال بعد ہمیشہ تو ان سے کس نے پوچھا یہ خزانہ کالی ہو گیا تو کیا بنے گا انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں ہم بانڈ فلوٹ کر دیں گے گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ option ہوتی ہے بانڈ فلوٹ کر کے ڈومیسٹکی لی کریں یا انٹرنیشنل ہی کریں تو وہ پیسے جنریٹ کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت ہی سٹوپیڈ قسم کا حال ہے ساری سیچویشن کا صحیح چیزوں کو اڈریس کرنے کی بلای ہم یہ کاسمیٹکس ارینجمنٹس اور ان چیزوں کے اوپر یا کہے تھوڑا فار تایم بینگ ہم ڈنگ ٹپاؤو قسم کے پروگرام ہم کرتے ہیں لانگ ٹرم ہم بالکل نہیں سوچنا لانگ ٹرم بھی سوچنا شروع کر دی ہے ڈار صاحب نے چونکہ یہ تو ایک ڈنگ ٹپاؤ ایک ڈام ہے نا سات سوپچاس ملین ڈالر کا جو اورال ہماری موشی صورت حال اب آئی ایم ایف سے یہ کسی اور چینل ڈھونڈا جا رہا ہے حکومت کو دوبارہ سے مجودہ حکومت کو یا نہیں جو بھی آئندہ والے آنے والے حکومت اس کو چار سے پانچ ڈالر کا ایک نیا پلین لینا پڑے گا چونکہ ہم خزانے کی حالات ایسی نہیں ہے کہ جو ماضح کیلئے کے کرز ہیں جو آگے ان کی ادائیگیاں ہونی ہیں ان کو ادا کیا جا سکتے ہیں وہی پلین ہے نا بھی آئی ایم ایف کی جو بٹنگ ہوئی اس میں جو چیزیں اترازات جو بنیادی طور پر انہوں نے اٹھائے وہ یہی تھا آئی ایم ایف بھی ٹرپ کرتا ہے آپ کو آئی ایم ایف کا فیلر ہے بنیادی طور پر کہ آپ کے جو انہوں نے آپ کو ٹارگٹ دیئے تھے کہ تین سال میں آپ نے یہ اچیف کرنے تو پھر ہم آگے چلیں گے وہ آپ نے اچیف نہیں کی تو آئی ایم ایف نہیں ایم پلیمنٹ کرا سکا چلی آئی ایم ایف آگے چلیں نا چلیں ہمیں آگے چلنے کیونکہ وقت ختم ہوتا جا رہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ کرزے دینے کے لیے کرزے جب تک لیتے رہیں گے تب تک مسئلہ ہوگا جب تک اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوں گے تب تک یہ مسئلہ حال نہیں ہو سکتا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے چاہے ملک میں انویسمنٹ کے لیے ہم لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہ ہو چاہے ہم کرزہ لے رہے ہوں لیکن ہمارے یہاں باسر شخصیات کے پاس اتنے پیسے ضرور ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ہوتیلز کے حوالے سے جو ان کی چین یا پاکستان میں بنی ہیں اس کے حوالے سے وہاں انویسمنٹ کر سکیں انویسمنٹ فسی ہوئی ہے پوری تگہ دو ہو رہی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے چھڑوایا جاسے کہ کس کے ذرا فلیٹس ہیں یہ گرانڈ ہی آتھ ہوتیل میں انکہ آپ کو پتہ گئے گا ریڈ زون میں کنسٹیوشن ایوینیو کے اوپر گرانڈ ہی آتھ ہوتیل ایک بہت بڑا پروجیکٹہ بن رہا تھا اس کے اندر سرویس اپارٹمنٹس کا پروجیکٹ بھی تھا سالوں اس کے اوپر کوئی تنازیات کے شکار رہے اور بلاخر اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کی لیز منصوب کر دی اور کہا کہ انہوں نے قواعد کی خلاف ورزے کی اور فیصلہ سیڈیا کے حق میں ہوا اور اسلامباد کے ہائی کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد پروجیکٹ کے اوپر کام روک دیا گیا سیڈیا نے پروجیکٹ کو سیل کر دیا اس کے بعد ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ اس منصوبے کے اندر بیرون مقیم پاکستانیوں نے بھی چھے ارب روپے کے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اب ان کے بھی ایک بہت بڑا دھچکہ تھا کہ ہم نے یہ سرمایہ کاری کیے انہیں اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ کمپنی جو یہاں پر یہ پروجیکٹ تعمیر کر رہی ہے کیا یہ سیڈیا کی قوانین کی پاسداری کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے انہیں پتا تھا کہ سیڈیا نے ایک آکشن کیا اور اس کمپنی نے حاصل کیا ہے این او سی منظور ملا ہوا اور کام ہو رہا ہے اور پروجیکٹ کی تعمیر بھی تقریبا مکمل ہو چکی تھی اوورسیز پاکستانیوں کے لئے تو قائمہ کمیٹی سفارچہ دے چکے کہ ان کے پیسے کو یقینی بنائے جائے ان کے لئے کچھ کیا جائے لیکن اب پتا یہ چلا ہے کہ جب یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو یہاں پر پاکستان کے تیس سے زائد ایسی باثر شخصیات ہیں جنہوں نے یہاں پر کروڑ روپے کے انویسٹمنٹ کیوئی تھی سرویس اپارٹمنٹس خریدے ہوئے تھے ایک اپارٹمنٹ کی قیمت تین کروڑ پیسے زائد ہے اس کے اندر اب کون کون سے بڑے نام ہیں اس میں عمران خان صاحب نے بھی ایک سرویس اپارٹمنٹ خریدہ ہوا ہے گیارہ ملین روپے وہ پی کر چکے تھے اسی طرح خاج آسیر صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی اس میں ایک اپارٹمنٹ خریدہ ہوا اس طرح وزیر مملکت پیٹرولیوم ہے میر جان کمال صاحب انہوں نے خریدہ ہوا یہاں پر ایک سرویس اپارٹمنٹ پیپلز پارٹی کے وزیر دفاع رہے ہیں احمد مختار صاحب ان کا اپارٹمنٹس بھی مجود ہیں تو یہ اوورال کوئی تیس ایسی شخصیات ہیں جن کے یہاں پر سرویس اپارٹمنٹس مجود ہیں اب جب یہ منصوبہ بند ہو گئے تو ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ بھی قانونی چارہ جوئی کریں گیارہ ملین مطلب ایک کروڑ دس لاکھ پر عمران خان صاحب ادا کر چکے ہیں ٹوٹل ان کے سرویس اپارٹمنٹ کی جن کی قیمت ہے وہ تیس ملین ہے ان تین کروڑ پر باقی انہوں نے ابھی ادائیگی کرنی ہے اب ان سب لوگوں نے مل کر ایک مشترکہ طور کے اوپر بیجسٹر فروغ رسیم کے توسط سے اسلامباد ہائی کورٹ میں انٹراکورٹ اپیل دائر کر دی ہے ان سب لوگوں نے بتایا کہ ہماری بڑی محنت کی کمائی تھی ہم نے یہاں پر سرویس اپارٹمنٹ لیے ایک پرجیکٹ تھا سی ڈی اے سے منظور شدہ تھا تو اسلامباد ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے کورٹ اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے چونکہ ان سب لوگوں کی یہاں پر انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس کو بہت بڑا ڈینٹ لگے گا اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کی بھی انویسٹمنٹ ہوئی ہے انٹراکورٹ اپیل کے تحت اسلامباد ہائی کورٹ سے یہ استعداہ کی گئی ہے کہ اپنے فیصلے کے اوپر ریویو کرے سی ڈی افسران کی کہا گیا کہ غفلت ماضی میں ضرور تھی کہ مقررہ وقتی اوپر انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا اب جب پرجیکٹ تقریبا 98% مکمل ہو چکا ہے تو سی ڈی اے نے اس کو پرسو کرتے ہوئے اس منصوبے کی جو لیز تھی اس کو کل ادم کروار دے دیئے ہائی کورٹ سے کہا گیا کہ اس کے جو لیز ہے اس کو بحال کیا جائے اچھا راو صاحب یہ ہم کراچی کا کیا رونا روئے ان کے کیا زخموں پر مرحم رکھیں جبکہ کیاپٹل کے اندر یہ ہو رہے کیاپٹل ڈیویلپمنٹ آثورٹی ڈیویلپمنٹ کا کام کرنے کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں کتنے ہی ایسی این او سیز ہیں جن کے بارے میں بعد میں سوالات اٹھائے گئے کہ جو ریزیڈنشل سکینز ہو یا اس طرح کے ہوتیلز ہو یہ این او سی کیا قانونی دریقے سے دیا گیا یہ کیاپٹل ڈیویلپمنٹ آثورٹی میں ہو کیا رہا ہے اس میں جو بنیادی گڑھ بڑھ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے تقریباً پیپلز پارٹی کا جب دور ختم ہو رہا تھا انہیت علاہی صاحب اس کو چیرمندے سیوڈی ہے گئے انہوں نے ان کی جو پیمنٹ شیڈول تھا کوئی میں کہا سی کروڑ یا کچھ پی بہت کم پی کیا ہوتا ہے بیس کروڑ کیا ہوتا ہی تھے تو انہوں نے اس کو پچی سال پہ ایکسپینڈ کر دیا وہ بنیادی طور پہ خرابی شروع ہوئی وہاں سے دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک کورٹ کیس کا تعلق ہے میری اطلاعہ کہ کل ایک اجلاس ہوا ہے انٹیویر میں اور یہ سارے انفلوینشن لوگ کوشش کر رہے کہ کسی طریقے وہ انٹرکورٹ اپیل میں کوئی فیوریبل فیسٹا لے لیا جائے لیکن وہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے ساری اس میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سیڈی اے انہیں سٹینڈ لیا انہوں نے کہا نہیں جی کیونکہ وائلیشن اس قسم کیا ہے کہ ہم اس کو اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے کہ اس کو بحال کیا جائے سارے کنسلیشن ختم کی جائے اس پلوٹ کی سارا لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ جو لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے ان کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے گا اسی پرسنٹ میرے خیال اوورسیز ہیں جن کے ہیں باقی ٹونٹی پرسنٹ لوکل پاکستانی جو جن کا نام لے رہے ہیں یہ سارے لوگ جو بھی ہیں ان کی جو انویسمنٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بارے میں ابھی تک سیڈی اے خاموش ہے کہ اگر وہ کینسلیشن ہوتی ہے تو اس کا کیا ہوگا تھوڑا سا لوگوں کو بھی بتائے ہائی کورٹ پہ بھی اس کو ایک پلین دینا پڑے گا اس کے بغیر ہائی کورٹ بھی کوئی اس کے سپرائے انسینڈیس یہ نہیں دے گی کہ اربو روپے لوگوں کے اگر اس کو یہ ہینڈ آور کرنے کے اور کمپلیٹ کرنے کے اس کو روک دیا جاتا ہے وہ تو خوش ہوگا کہ ٹھیک مجھے مزید انویسمنٹ اس میں نہیں کرنی پڑے گی تو یہ مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ جو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے احمد مختار صاحب خرید دیں خجار سے صاحب خرید دیں کوئی بھی وہاں پہ لے لے لیکن یہ ایف بی آر کا کام ہے کہ ان کا ٹیکس رکار ذرا چیک کرے کہ آیا یہ لے سکتے ہیں ان کے پاس اتنی رقم اور جن جن لوگوں نے لیے کیا انہوں نے پہلے ان کو ڈیکلیری بھی کیا ہے کہ نہیں اپنے ایسٹس کے اندر ہاں یہ دونوں الیکشن کمیشن بھی دیکھے کہ ان کے ڈیکلیریشن ہے کہ نہیں اور دوسرا ایف بی آر دیکھے کہ ٹیکس کس طرح کا پے کیا انہوں نے آیا یہ خرید سکتے ہیں ان کی استطاعت ہے ہمارے تو اکثر وزیر آزم آپ کو یاد پانچ سور پہ ٹیکس دے کے پانچ سور پہ ٹیکس دے کے امید ہے کہ اس منصوبے کا کوئی درمیانی راستہ نکال لیا جائے گا چونکہ اگر عام عوام کا منصوبہ ہوتا عام لوگوں نے خرید دے تو شاید لٹک جاتا کام لیکن اس کا کوئی درمیانی راستہ نکلائے گا جلد چلیے یہ مسئلہ پہلے کیوں نہیں آتا جب یہ بلڈنگ بننے لگی تھی اس ٹائم پر یہ کیوں نہیں سوچا گیا تھا اسی طریقے سے کراچی کے اندر بلڈنگ کنٹرول آثورٹی نہیں ہوتی جب بلڈنگ بن رہی ہوتی اس ٹائم پر پارکنگ نہیں بنائی جاتی پارکنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ بلڈنگ کنٹرول آثورٹیز یہ تمام آثورٹیز ہیں کدھر اسپیشلی جب سیدھی ہے خود ملابس ہوگی تو باقی کام کہاں سے سیدھے ہوں گے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں بات کریں گے بجلی چوروں کے بارے میں ایک تو عام بجلی چور ہوتا ہے جو چھوٹا سکنڈا لگا کے اپنا ٹھیلہ لگا لیتا ہے یا اپنے چھوٹے سے گھر گئے اندر بجلی کی فراہمی دو بلڈ جلانے کی کوشش کرتا ہے اور ایک وہ بجلی چور ہوتا ہے جس کے بارے میں لسکو کو بھی مسئلہ پڑا ہوئے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پولیس کی ضرورت پڑ گئی یہ اتنے باسر بجلی چور موجود ہیں پھر ہم کہتے ہیں جی بجلی کی ترسیل کے اندر پرابلم بجلی بن نہیں رہی ہے اصل مسئلہ تو بجلی چوری کو کریں تو پھر اس کے بعد پھر نگا خاج آسے صاحب جب کبیچھے یہ ماں یا آٹھ ماں بعد میڈیا کا سامنا کرتے ہیں تو لوڈ شیڈنگ کے والے سے پہلا ان کو موقف یہ ہوتا ہے بجلی چوری تنی زیادہ ہو رہی ہے ہم بے بس ہیں جہاں بجلی چوری زیادہ ہوگی ہمیں لوڈ شیڈنگ کرنا پڑے گی تو اب یہ وہاں پہ لیسکو کے جو چیف ہیں سید واجد علی قازمی صاحب جنہ اسلامباد الیکٹک سپلائی کمپنی سے وہاں لاہور لے جایا گیا ہے انہوں نے اس بات کا اعتراف کی ہے کہ خیبر پفتونکہ کو اب چھوڑیے سندھ کو چھوڑیے لوچستان کو چھوڑیے پنجاب کے دل لاہور کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ بجلی چوری ہو رہی ہے اور اتنے باثر لوگ ہیں کہ لیسکو کا عملہ ان کے ہاتھ نہیں روک سکتا بجلی چوری سے اور نہ ان سے ریکورییں کر پا رہا ہے یہ انہوں نے انکشاف کیا اور یہ وزیراعلا پنجاب شباہ شیف صاحب کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو گورننس کی بات کرتے ہیں ان کے اپنے اس سبائی دارہ حکومت کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ بجلی چوری ہو رہی ہے انہوں نے اب سجیشن کیا دی انہوں نے آئی جی پنجاب سے بات کی ہے انہوں نے کہا جی کہ لہور اکارا قصور یہ تین ایسے ڈسٹکس ہیں جہاں پر بڑی پیمانے کو پر بجلی چوری ہوئی ہے ساٹھ سے اسی فیصد تک ڈیفرنٹ فیڈرز ہیں جہاں پر بجلی چوری ہوتی ہے ریکاوری نہیں ہو پاتی انہوں نے اب یہ ایک آخری حل دی ہے کہ اگر بجلی چوری کو پنجاب کی ان ازلاع میں روکنا ہے لیسکو ریجن میں روکنا ہے تو دو تھانے انہوں نے کہا جی کہ لیسکو کے مہاتیت کیے جائیں صرف بجلی کے انتظامی معاملات کے حوالے سے جن کو لیسکو کا چیف بجلی چوروں کے خلاف جب کوئی ہدایت کرے گا فورن ایکشن کریں گے اور جو ادائیگیاں نہیں کر رہے ان کو اگر گرفتار کرنا ہوگا تو گرفتار کریں گے چونکہ قانون موجود ہے ایمپلیمنٹ لوگ وہاں پر نہیں ہونے دن جارے آئی جی پنجاب نے ان سے رضبندی کا اظہار کیا کہ دو تھانے لیسکو کے انڈر ہوں گے بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے راو صاحب کوئی کامنٹ وہ خائر صاحب کو دیکھنا چاہیے یہاں پہ کتنی بجلی انہوں نے بند کی ان کا ایک فارمولہ ہے نا کہ جہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے وہاں پہ بجلی سپلائی کم کر دو یا ختم کر دو تو یہ لہور اکارا اور قصور میں میں جانا چاہوں گا انہوں نے کتنے لوگوں کی بجلی بند کی ہوئی ہے وہاں پہ اور پھر ہی پتا چلے گا کہ واقعی وہ سیریس ہیں کمیٹڈ ہیں اس چیز کے اوپر کے انہوں نے بجلی چوری ختم کرنی ٹھیک ہے بجلی چوری ختم کرنے کے بارے میں کتنا کمیٹڈ ہیں وہ آگے پتا چل جائے گا کہ آخر یہاں لوڈ چیرنگ ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی اور یہ تھانے جو ہیں یہ پلیس جو فراہم کی جائے گی لیس کو جو کارروائی کرے گا یہ کتنا کامیاب ہوتا ہے ہمیں اختتام کی طرف جانے لکھ ان اختتام سے پہلے ایک اہم ڈیولپمنٹ ٹوئی کلووشن یادیف کے حوالے سے سزائے موت سنائی گئی آئے ایس پی آر کی جانب سے ایک میڈیا ریلیز دی گئی کل اس کے بعد حکومت کی جانب سے بھی بیانات آئے خواج آسف صاحب کی جانب سے بھی بیانات آئے ایک اہم اجلاس بھی ہوا جس کے اندر وزیراعظم صاحب بھی موجود تھے اب ڈیفنیٹلی تعلقات تو نیا رکھ لیں گے لیکن اٹلیسٹ یہ واضح پیغام پہنچ گیا کہ چاہے ہم سایہ ہو یا کوئی اور ملک ہو اگر ہمارے ملک کے اندر دہشتگردی کو فروغ دینے کی کوشش کریں اور پھر ہمیں ہی مورد الزام ٹھہرائیں کہ ہم دہشتگردیں تو پھر ہمیں بھی جواب دینا آتا ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستانوں پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناسے